جوزیسا بارہ سال کے دوران سندھ میں سرکاری کرپشن کا جو لیول دیکھنے میں آئی وہ اس کی تاریخ اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی بے پناہ کرپشن اور کرپشن کی گذب کہانیاں انگنت کہانیاں دیکھنے میں آئی مگر اس کے باوجود اس پرگرام میں بھی ہمارا ذکر رہا سندھ نیپ کی کارکردگی پہ سوالات اٹھتے رہے بلکہ کئی بار شکوک بھی اٹھے ہیں اس کی کئی مثالیں بھی سامنے آئی ہیں لیکن اس کے پس منظر میں ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اور سندھ نیپ میں ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے اب سندھ نیپ کو ڈیریکٹر نجف پولی مرزا کی شکل میں ایک دبنگ ڈیریکٹر جنرل مل گیا ہے اب خیال یہی ہے کہ نیپ پر سندھ میں ہلکہ آتھ رکھنے کا تاثر بھی ختم ہو جائے گا جناب ڈاکٹر نجف پولی مرزا پاکستان پولیس سویس کے ایک انتہائی ایماندار مستعد پروفیشنل آفیسر ہیں ان کی شہرت بیداغ ہے اس لحاظ سے یہ اب جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے یہ ہر لحاظ سے پاکستان میں اتصاب کے عمل کو آگے بڑھانے میں اس کا ایک بہت اہم رول ہوگا ڈاکٹر نجف مرزا کو تین ماہ پہلے ہی تین سال کے لیے نیم میں تائینات کیا گیا تھا سابق ڈیریکٹر ایف آئی اے کی حصے سے نجف مرزا کی پہچان ایک بہت ہی پروفیشنل اور ایماندار آفیسر کی رہی وہ سند بلچستان کے ڈیریکٹر تھے ایف آئی اے کے اور اس سے پہلے وہ سند اور بلچستان میں ایف آئی اے کی لیڈرشپ کر رہے تھے یہ بھی اہم بات ہے کہ نجف مرزا وہ پہلے آفیسر ہیں جنہوں نے نومبر 2015 میں پہلی بار جالی ایکاؤنٹ سکینڈل کی تحقیقات کا آغاز کیا تھا جالی بینک ایکاؤنٹز منی لانڈرنگ کا تحقیقات کا آغاز کرنے والے نجف مرزا تھے وہ جالی بینک ایکاؤنٹ کیس کی سات رکنی جی آئی ٹی کے سربراہ بھی تھے پچھلے سال پیپلز پارٹی نے ڈاکٹر نجف مرزا کو تبدیل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں باقاعدہ درخواست دائر کی تھی اس پہ کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے دو ہزار آٹھ میں اخدار میں آنے کے بعد ڈاکٹر نجف مرزا کو اہم عہدوں سے پولیس سروس کے اہم عہدوں سے دور رکھا گیا تھا دو ہزار تیورہ میں مسلم لیگنون کی حکومت نے ڈاکٹر نجف مرزا کو ڈریکٹر ایف آئی ایس سن تائینات کیا تھا مگر پیپلز پارٹی کی صبح حکومت کی بداخلت کے بعد ان کو تین سال کے لیے پورٹ قاسم میں تائینات کر دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کا اثر رسوع تھا پی ایم ایل ایڈ کی حکومت میں اس نے ناممکن منا دیا تھا کہ ڈاکٹر نجف مرزا ایف آئی اے کے ڈریکٹر رہے اور اس سلسلے میں چودر نسان علیہ خان نے یہ پیپلز پارٹی کی خواہش کو پورا کر دیا تھا لیکن اب ڈاکٹر نجف مرزا ناب کے سندھ کے ڈریکٹر جنرل ہیں یہ بہت ہی میرنگفل دور ہوگا یقینا پروفیشنلزم ہوگی یقینا ایمانداری ہوگی لیکن جو کرپشن کی انگنت کہانیاں چھپی ہوئی ہیں یا جن میں تاتل آیا ہے یا جس کو روکا گیا ہے یا جس میں کچھ سسر بھی ہوئی ہے یقینا اس میں ہمیں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے